اللہ اکبر اتنا بڑی حکومت کا مالک اتنی بڑی سلطنت کا مالک سرعون جس نے پوری زندگی خدا ہونے کا دعویٰ کیا بنی اسرائیل کی بیٹوں کو اس نے زباں کیا بیٹیوں کو غلام بنانے کے لئے زندہ رکھا یہ سب کچھ کرتا رہا لیکن جب اس کو ڈبا دیا گیا جب وہ آخری ہچکی لے رہا تھا جب آخری ہچکی لے رہا تھا آخری تک انسان اپنی اقل سے موت کی آخری ہچکی تک کامیابی کو سمجھ نہیں پائے جب اس کو آخری ہچکی موت کی آتی ہے تب اس کو کامیابی سمجھ میں آتی ہے لیکن اس وقت پھر کامیابی حاصل کرنے کے لئے اس کے پاس کوئی وقت نہیں رہ جاتا اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں رہ جاتا تو آخری ہچکی کے وقت انسان کو کامیابی سمجھ میں آتی ہے دنیا کے اندر نہیں سمجھ میں آتی دنیا کی کامیابی ہے دنیا کے اندر کی کامیابی موت سے پہلے اسی کو سمجھ میں آئے گی جو اللہ رسول کے فرامین کو پڑھ لے اور اس پر عمل کر لے ورنہ آپ دیکھیں ہر بندے کے نزدیک ہر دن کامیابی کا مفہوم بدل رہا ہے مثال کے طور پہ ایک انسان اگر بچہ ہے تو اس کے لئے پوری کامیابی کا مرکز اور محور یہ ہوتا ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہو جائے اور اس کو عید پر اچھے کپڑے مل جائے یا اس کو اچھی گاڑی مل جائے کھلنے کے لئے یا اس کو کھلونے مل جائے یہ اس کی کل کامیابی کا مرکز اور محور ہے اسی لئے چھوٹے بچوں سے جب ہم ملتے ہیں تو وہ اکثر ہم سے دعا کے لئے یہی کہتے ہیں حضرت دعا کرو میں امتحان دے رہا ہوں کامیاب ہو جاؤں اس لئے کہ اس کی پوری توجہ اس طرف ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اصل کامیابی کیا ہے اللہ ہو اکبر لیکن پھر جب پڑھ کے بڑا ہو گیا تو پھر اب کامیابی کا انحصار اب ذہن بدلا پڑھ کر سرٹیفیکٹ مل گیا پھر اس کے بعد اب سوچتا ہے نوکری ملے تو کامیاب ہو جاؤں پھر نوکری بھی مل جاتی ہے پھر کامیابی کا مفہوم بدل جاتا ہے اب بیوی اچھی مل جائے تو کامیاب ہو جاؤں پھر بیوی بھی مل جاتی ہے پھر کامیابی کا مفہوم بدل جاتا ہے پھر سوچتا ہے اولاد مل جائے اولاد مل جاتی ہیں پھر کامیابی کا مفہوم بدل جاتا ہے اچھا گھر ہو جائے اچھا مکان بن جاتا ہے تو پھر کامیابی کا مفہوم بدل جاتا ہے غرض کے انسان کی زندگی میں ہر دن کامیابی کا مفہوم بدل رہا ہے کوئی گاڑی کو کامیابی سمجھتا ہے گاڑے ملنے کے بعد پھر کسی چیز کے حصول کو کامیابی سمجھتا ہے پھر کسی چیز کے حصول کو کامیابی سمجھتا ہے کوئی سیاست نہ ہیں کرسی مل جائے کرسی مل جاتی ہے تو پھر کسی اور پرسی کے لیے کامیابی کا انحصار ہوتا ہے گرز کے انسان ہر دن کامیابی کا مفہوم اس کے نزدی بدلتا رہتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت کا فرشتہ اس کی روح کو دبوچنے کے لیے اس کے سرانے آ کر کے کھڑا رہتا ہے تب انسان پچھتاتا ہے کہ میں نے فضول اپنا وقت گزار دیا فضول اپنا وقت گما دیا میں کہاں کامیاب رہا میں تو ناکام رہا اس کو میں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کروں اللہ اکبر اتنا بڑی حکومت کا مالک اتنی بڑی سلطنت کا مالک فرعون جس نے پوری زندگی خدا ہونے کا دعویٰ کیا بنی اسرائیل کی بیٹوں کو اس نے زباں کیا بیٹیوں کو غلام بنانے کے لیے زندہ رکھا یہ سب کچھ کرتا رہا لیکن جب اس کو دبا دیا گیا جب وہ آخری ہچکی لے رہا تھا جب آخری ہچکی لے رہا تھا اس دن اس کو کامیابی کا اصل مفہوم سمجھ میں آیا اس کو کیا سمجھ میں آیا جو اصل مفہوم تھا کامیابی کا یہ کہ سلطنت کامیابی نہیں دولت کامیابی نہیں مال کامیابی نہیں جھوٹا خدا بن کر کے لوگوں سے سجدے کے خراج مصول کرنا یہ بھی کامیابی نہیں اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ رب سے رابطہ پیدا کر کے رب کو رازی کر لینا اصل کامیابی یہ ہے لیکن ڈوبتے ڈوبتے اس کو یہ فلسفہ فلسفہ کامیابی سمجھ میں آیا تو اس نے ڈوپتے ڈوپتے کہا کہ میں رب پر ایمان لاتا ہوں لیکن اس کا ایمان لانا کامیاب نہ ہوا تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ بچوں کا کھیل ہے جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ دھوکہ ہے وہ فریب ہے وہ مکر ہے وہ گورک گھندا ہے یہ سب کامیابی نہیں اللہ اکبر اگر دولت اکھٹا کرنا کامیابی ہوتی تو نمرود اور فرعون کامیاب ہوتے بخت نصر کامیاب ہوتا زمین میں دھستنے والا قارون کامیاب ہوتا اگر اچھے کپڑے پہننے کا نام کامیابی ہوتی تو اللہ اکبر دنیا کے اندر وہ نچنیا عورتیں جو روزانہ ایک دن میں کئی مرتبہ اچھے اچھے کپڑے تبدیل کرتی ہے وہ کامیاب ہوتے اللہ اکبر خوبصورتکاروں میں سفر کرنا اگر یہ کامیابی کی نشانی ہوتی تو اللہ اللہ ان کے دلوں سے جا کر کے پوچھو جو قیمتی کاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو نہ سکون ہے ان کے دلوں کو نہ اتمنان ہے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں چونکہ غریبوں سے بھی میرے تعلقات ہیں مالداروں سے بھی میرے تعلقات ہیں بڑے بڑے مالداروں سے ہمارے تعلقات ہیں اور بہت غریبوں سے بھی میرے تعلقات ہیں لیکن میں مالداروں کے بنگلے میں بھی جاتا ہوں تو بھی لوگوں کو وہاں پرسکون نہیں دیکھتا ہوں اللہ اکبر گریبوں کے یہاں جاتا ہوں تو بھی لوگوں کو پرسکون نہیں دیکھتا ہوں غرض کے انسان کامیابی کا مفہوم بھول چکا ہے آج یہ کامیابی کو اگر مختصر بیان کر دیا جائے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا جائے کہ اصل کامیابی کیا ہے تو میرے نزدیک کامیابی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تک پہنچ جائے اور اللہ کو راضی کر لے یہی اصل کامیابی کا مفہوم ہے جس کو یہ نعمت مل جاتی ہے وہ زمین کے اوپر رہتا ہے تو بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس کے پاس مال کی کمی نہیں رہتی اور جب وہ زمین کے اندر کھلا جاتا ہے تو زمین کے اندر جانے کے بعد بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں جس کی عزت کرتے ہیں